محترم حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں ہم فاتحہ کا مختصر طریقہ سیکھیں گے بہت ہی آسان طریقہ جسے ہمارے مسلم بھائی پڑھے آسانی سے کوئی بھی اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے ماں بہنیں بھی آسانی سے پڑھ سکتی ہیں کیونکہ فاتحہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں فاتحہ کے لئے ضروری نہیں ہے کہ مرد حضرات ہی پڑھیں یا کوئی امام ہی پڑھیں کوئی بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور فاتحہ کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تین مرتبہ درش شریف پڑھیں اگر کوئی بڑا درش شریفیات نہ ہو تو مختصر سا پڑھیں اس طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ یعنی الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم اس طریقے سے ولا دعال لین تک پڑھیں اس کے بعد تین مرتبہ قل ہو اللہ احد شریف پوری صورت پڑھیں تین مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر درش شریف وہی درش شریف تین مرتبہ پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ درش شریف پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا ثواب سے پہلے حضور پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول اطا فرما حضور کے صدقے میں تمام نبیوں کی بارگاہ میں نظر قبول اطا فرما تمام اہلِ بیت کی بارگاہ میں نظر قبول اطا فرما یا الہا العالمین اس روے زمین پر جتنے бھی اولیاء کاملین بزرگانِ دین تیرے محبوب بندے آرام فرما ہیں تمام کی بارگاہ میں نظر قبول اطافرما ان تمام کے صدقے میں یا أَلَحَ الَّعَالَمِينَ میں نے جو کچھ پڑھا بالخصوص جیسے ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل لہا ہے تو امام حسین کے نام سے دیں تو اس طریقے سے بلخصوص یا اِلَحَ الَّعَالَمِينَ حضرت امام حسین وزی اللہ تعالی حضرت امام حسن اور تمام شہیدانِ کربلا اور تمام اہلِ بیت کی بارگاہ میں نظر قبول اتا فرما یا علیہ العالمین ان تمام کے صدق اتفید ہمارے ہر پریشانی کو دور اتا فرما ہمارے خیر میں خیر و برکت اتا فرما ہمیں عیدن السرات المستقیم پر جننے کی توفیق اتا فرما ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما اگر کسی مرحرم کے نام سے فادحہ دے رہے ہیں تو اس طریقے سے کہیں کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ان تمام کا سواب فلا مرحرم کی روح کو نظر قبول فرما فلا کی جگہ اس کا نام لیں یا اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما ان کی سغائر قبائر گناہ کو معاف اتا فرما اسے جنت میں اعلیٰ سے علی مقام فرما یا اللہ دھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ جو کچھ مانگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں ان تمام کو اپنی بارکاں میں قبول فرما فیدر شریف پڑھنے صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو چاروں قل یاد ہے تو پہلے تین مرتبہ درشریف پڑھیں اور پھر چاروں قل پڑھیں یعنی قل یای القافرون ایک مرتبہ قل هو اللہ احد تین مرتبہ اور قل عوضو بر رب الفلق قل عوضو بر رب الناس ایک مرتبہ اور الحمد شریف ایک مرتبہ اور اس کے بعد درشریف تین مرتبہ پڑھیں پھر اس کے بعد دعا مانگیں یہ دوسرا آسان طریقہ ہے اگر آپ کو چاروں قل یاد ہے ورنہ آپ پہلے جو بتایا اسی طریقے سے فاتحہ کریں جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور دوسروں تک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی جانکاریاں آپ کو آسانی سے مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ